اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل تک تھاگ ہوں اللہ کا شکر ہے آج کے لاغ میں سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنا یہ بہت ہی پیارا سا لون کو جوڑا شیئر کر رہی ہوں جو کہ آج میں نے پہنا تھا تو میں نے سوچے چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس کو میں بریس کرنے لگی تھی تو اس سے پہلے میں نے کچلو پہلے میں ایسے دکھا دیتی ہوں پھر بعد میں جب میں بریس کر کے پہنوں گی تو پھر بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے مجھے تو یہ بہت ہی بہت ہی پسند ہے اور بہت خوبصورت ہے یہ بلک کلر میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے اور میں جب بھی سیزن آتا ہے کوئی بھی تو اس میں بلک جوڑا ایک آدھ لازمی بناتی ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وائٹ اور بلک دونوں کلر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی بلک میں اور اس کا کنٹراسٹ بھی بہت ہی پیار ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے ساتھ میں اور مجھے یاد نہیں ہے میں شور نہیں ہوں کیونکہ جب میں کپڑے لے رہی ہوتی ہوں تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی کوئی برینڈ لیتی ہوں مجھے جو کلر کمبینیشن اچھا لگتا ہے جو سوٹ اس وقت پیارا لگ رہا ہوتا ہے میں وہ والا آرڈر کر دیتی ہوں تو پھر بعد میں ایک سوٹ نہیں ہوتا تو کچھ جوڑے ہوتے ہیں پھر مجھے یاد نہیں رہتا کون سے برینڈ کا تھا لیکن یہ کہ یہ بہت ہی پیارا انہوں نے کنٹرانس کیا ہے اورنچ تھوڑا سا بیچ پر گرین ہے اور ساتھ میں گولڈ ہے بیچ میں تو اس کے ڈیزائنر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان کا ایز ایز میں نہیں بنواتی جیسے انہوں نے ڈیزائن دیا ہوتا ہے میں اپنی مرضی کے ڈیزائن کروا کے پھر میں بنواتی ہوتی ہوں کپڑے اور اس کا بھی میں نے خود ہی ڈیزائن بنوایا تھا خود ہی ڈیزائن بتایا تھا اور ساتھ سے سلوالیا تھا میں نے اس کو تو بہت پیارا لگ رہا تھا فرنٹ سے میں نے شورٹ اور بیک سے جو ہے وہ میں نے لانگ رکھایا تھا اس کو میرا کیمرہ میں نے اس وقت آچھا کیمرہ پر فوکس نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اس کا میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کر دیتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں شوز اور بیک جو ہیں وہ بہت ہی لائٹ کلر میں ہو تو اچھے لگے گی کیونکہ سوٹ کلر فول ہے نا تو پھر تھوڑا لائٹ ہو جائے تو اچھے لگ دیا اچھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو نوز پن کہتے ہیں نوز رنگ کہتے ہیں یا پھر آپ اس کو نتلی جو بھی کہنا چاہے کہلیں بہت زیادہ ان ہوئی ہے یہ پاکستان میں تو شادیوں پہ عید پہ ہر چکہ پہ میں انسٹرگرام پہ بھی دیکھ رہی تھی فیس بک پہ دیکھ رہی تھی پھر میرا دل کیا تھا تو میں نے آرڈر کر لی تھی تو میں نے سوچا چلے میں اب اس کو کبھی پہنوں گی شادیوں پہ ہی پہنی جا سکتی ہیں کیونکہ یہاں پہ تو میرا خیال ہے اگر کوئی شادی ہوئی بھی تو کسی نے نہیں بلانا کیونکہ آج کل تو ویسے ہی کوئی کسی کو نہیں بلارا تو شادیوں پہ کہاں بلائیں گے لیکن چلیں اس کو سیو کر کے رک دوں گی ضرورت پڑ جائے گی شاید کبھی مجھے اچھی بہت لگی ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو لیٹس سی اس کے بعد بچوں کے کاموں کے ساتھ شروع ہو گئی تھی بچوں کو چھوٹے والے کو فیڈر دے کے اس کے بعد پھر میں نے صبح صبح یہ صبح کا کلیپ ہے اس کے بعد کا بعد میں بتاتی ہوں یہ تو صبح صبح کا کلیپ آ گیا آج میں نے ناشتے میں جو ہے نا وہ کھایا ہے پراتھا اور انڈا چائے کے ساتھ بہت زیادہ ریگلر نہیں کھاتی ہوں کبھی کبھی کھاتی ہوں آج میرے حزبن نے فرمائش کی کہ انہوں نے کھانا ہے تو پھر میں نے اپنے لئے بھی بنا لیا تھا تو ساتھ میں میں بھی کھا رہی تھی تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج پھر میں کھاتی ہوں یہ ناشتہ کرتی ہوں میں اور پراتھے کے اوپر ہی انڈا رکھ کے میں کھاتی ہوں یہ میرے بہت بچپن سے عادت ایسے اور موسم جو ہے وہ بہت اگدم سے چینج ہو گیا ہوا ہے تھند ہو گئی ہے اگدم سے پہلے گرمی تھی لیکن اگدم تھند ہو گئی ہے اور ایسا موسم ایک دن خود ہی گرمی ہو جاتی ہے تو اگر آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کو گرمی لگنے لگ جاتی ہے لون کے کپڑے ٹھیک ہیں اوپر اگر بہت ٹھن لگ رہے ہو تو ہل کپل کا کارڈیگن پہن لیں تو بھی ٹھیک ہے یہ شامیں مجھے نہیں پتا یوکی کی شامیں کیوں اتنی اداس ہوتی ہیں یہ صرف مجھے لگتا ہے شاید کہ یہاں کی شامیں بہت اداس ہوتی ہیں جب شام ہوتی ہیں تو میں کھڑکی سے دیکھتی ہوں تو میرا دل ایسے لگتا ہے جیسے ڈوب رہا ہو جیسے سورے ڈوب رہا ہے تو ایسے میرا دل بھی ساتھ میں ڈوب رہا ہے مجھے اتنا گھر یاد آتا ہے امی ابو اتنے زیادہ یاد آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تھوڑی دل میں ویسے ہی دیکھتی رہتی ہوں میں سوچتی رہتی ہوں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتی رہتی ہوں سوچتی ہوں اچھا بھی لگتا ہے پھر ہودی ہس دیتی ہوں پھر واپس بچوں کی طرف آ جاتی ہوں اور بچوں کو اللہ زندگی دے وہ اتنا زیادہ اداس رہنے نہیں دیتے اتنا موقع نہیں دیتے اور بلا لیتے ہیں بس یہی تاعت کا ویلوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے